سرکار نو نیحالوں کی پڑھائی کے لیے تمام دعوے کرتی ہے اور پیچھڑے چھتروں میں کئی یوجنہوں کے مادیم سے شکشہ پر لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں ایسے میں چھات چھاتراؤں کی سوئیداؤں کو لے کر کئی بار سوال ہے نیسان بھی کھڑے ہوتے ہیں حالی کے دنوں میں سردارپور کے ترلا چھاتراؤں میں شکشہ اور سواصلی باگ کی لاپروائی سے بالکہ کی موت کے بعد سے جمعیدار آپ چھاتراؤں میں جانت پڑھتال میں لگاتار دورے کر رہے ہیں دیش کے ان بھوشیوں کی زندگی سے کھیلوار کیول چھاتراؤں میں ہی نہیں ہے جن سرکاری اسکولوں میں چھاتر چھاتریں پڑھ رہے ہیں ان کی استطیق کو لے کر بھی اب سوال اٹھ رہے ہیں جی ہاں وید دنوں سے لگاتار ہو رہی باریس کے چلتے کئی سرکاری اسکول بیلڈنگیں جرزر نظر آنے لگی ہے یا تو ان میں پانی ٹپک نے اسے چھاتر چھاترائیں پڑھائی سے ونچی تھے یا پھر جان جوکھم میں ڈال کر ان بچوں کو اسی جرزر بیلڈنگوں میں ٹپکتے پانی میں چھتوں کے نیچے پڑھا جا رہا ہے ایسا ہی ایک معاملہ نالچہ وکاس کھنڈ کے گرام چھتر بلودا میں سامنے آیا ہے جہاں پر پڑھنے جا رہے بچے ککشاؤں میں ٹپکتے پانی کے بیچ چھت کے نیچے باندھی گئی پلاسٹک کی برسادی کے نیچے بیٹھ کر ککشا ایک سے پانچ تک پڑھائی کرنے کو مجبور ہے جی ہاں ٹھیک سنا آپ نے پانی سے بچاؤں کے لئے پلاسٹک کین برسادی کو چھت کے اوپر باندھا جاتا ہے پرنتو اس اسکول میں چھت کے نیچے برسادی کو باندھا گیا ہے جس میں دکھائی دے رہا ہے کہ برسادی میں پانی کا دباؤ سے جگہ جگہ برسادی نیچے جھکی نظر آ رہی ہے اتنا ہی نہیں اکتے بیلڈنگ کے آسپاس بارش میں پانی بھر گیا ہے اور سامنے سے ہی رن جہریلے جیووں کے کاٹنے کے بھائی کے بیچ ہو کر بچے یہاں سے گزر رہے ہیں بات اگر یہیں ختم ہو جاتی تو بھی ٹھیک تھا پرنتو اسکول پریسر چھتر میں بھرے ہوئے پانی کے اوپر سے بجلی کی لائن جا رہی ہے جو لٹکتی نظر آتی ہے ایسے میں نیچے بھرا ہوا پانی اور اوپر سے جا رہے ہیں ویڈیوت کے تار اگر کسی وجہ سے ٹوڑ گئے یا پانی میں کرنٹ فیل جاتا ہے تو ان نو نیہالوں کا کیا ہوگا ایک ویڈیالے بیلڈنگ کے پاس یہ آنگنوالی بھی سنچالیت ہو رہی ہے جس میں قریب 20 ننے مننے بچے پڑھنے آ رہے ہیں جب اس پورے ماملے کو لے کر اسکول کے ادھیاپکوں سے چچا کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ پہلے تو یہ بیلڈنگ ٹھیک تھی پرنٹو جب سے گرام پنچہ دارہ وارٹر ہارویسٹنگ سسٹم لگایا گیا ہے تب سے اکت پریشانی کھڑی ہو گئی ہے پہلے تو شکارت نہیں تھا لیکن ابھی یہ جب سے وارٹر ہارویسٹنگ بنایا ہے سسٹم جب سے یہ سمجھیا ہے یہ مطلب بھی اسی سال زیادہ سمجھیا ہے اور یہ ماملہ ہم نے بی آر سے مہد ہے کہ سمجھان میں لا دیا ہے تو انہوں نے آسواسن دیا ہے کہ کروا دی ہوئی ہاں جن پرتی نیدیوں کو تو ہم نے یہ ابھی کندرہ گھرسٹی اور آسٹری پر بتا جب اعویت کروا دیا تھا اور میڈم یہ جو گھراؤن میں جو پانی بھرا ہوا ہے بندی کے تار بھی نہیں تھے اس کی بھی بھی شکایت دیتے ہیں ہاں اس کی ہمارے سڑ تھے انہوں نے لکھے شکایت دیتے ہیں یہ جو آپ نے پلی باندھی ہے اس کا کسی دوارہ سول کے پھلا ہے نہیں ہم نے یہ ہماری ابھی جیب سہی خرچہ پڑا ہے مہیں چھت پر اکتیت ہونے والا برسادی پانی چھت کے مادیم سے پائپوں کے سارے جمین میں سیدھے اتارنے کی بیوستہ کی گئی ہے جس میں جمین کے وارٹر لیول کو فائدہ پہنچے تب سے بیس ورس پہلے بنیز اسکول کی پوری چھت بری طرح سے ٹپکنے لگی کوئی ایسا کونہ یہاں نہیں بچا جہاں سے پانی نہ رشتہ ہو ایسے میں پہلے سے کمجور اسکول کی چھت پانی کا اکٹتا ہونے سے دباؤں سے بھر بھرہ گر بھی سکتی ہے جس سے کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے حالانکہ اس طرح کے ہر ویسٹنگ سسٹم کی ویوستہ پر لگاتا نظر رکھی جاتی ہے اور چھتوں کی سپائی بھی بار بار کی جاتی ہے ایسے میں اکت اسکول میں پہلی سے پانچوی تک کے پڑھائی کے لیے الگ الگ اکشائیں بھی ہے پرانتو چھت سے ٹپکتے پانی سے بچا کر پڑھائی کرنے کے لیے بھی ایک ہی کمرے میں پہلی سے لے کر پانچوی تک قریب 49 بچے ایک ہی شت کے نیچے پلاسٹک کی بندی تھیلی کے بیچ میں پڑھنے کو مجبور ہے جہاں برسادی میں پانی کا دباؤں الگ ہی دیکھا جا سکتا ہے وہیں اس پورے مام برسادی پانی سے ٹپکتی چھت سے پریشان شکشہ عدی کاری پرانچا بیار سی دلیف شاستی سے جب چرچہ کی گئی تو ان کے انوصارا ماملے کو لے کر شک رہی وہاں پر بھراو کروانے تتا چھت کے پانی کا رساؤں روکنے سے ویڈیو سمبندی ویوستہ کو صدارنے کی بات کہی ہے ان اسکولوں کی ان ویوستہوں کو دیکھ کر بار بار سوال یہی اگتا ہے کہ کوئی گھٹنا ہونے کے بعد ہی عدی کاری ان اسکولوں اور چھاترہ آسوں میں یا آنے ساس کی یوجنہوں اور عباغوں میں نیرکشن کرنے کیوں نکلتے ہیں انہیں جس کام کے لئے سرکار نے نیکٹو کیا کیا وہ اپنا کام ایمانداری سے نہیں کر سکتے یا پھر کسی حادثے کا انتظار کیا جاتا ہے کے لئے پھر کسی حادثے کا اخری کر دیکھنا ہے اور جہارو میں جو گئے ہیں انہیں مہم سببہ دیا گیا ہے کرسمن کے ہی ڈیو سمان میں ار سمان میں آیا ہے انہیں گے تاروناً سوال نہیں ڈیو بوکنے سوال ج habenہا جو جانب کا لگ گیا ہے ان کو بتا جاہوات کر رہا جاہی گا ہی جاتلا تکے